بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بہت ہی ڈلیشیس آلو کے پکوڑے تیار کر رہی ہوں یہ بہت سمپل ریسیپی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے گی آلو کے پکوڑے تیار کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نمک چاہیے ون ٹی سپون یا ہسپیز آئیکہ کٹی لال مچ چاہیے ہافٹی سپون لال مچ کا پاوڈر چاہیے ون ٹی سپون لال مچ کا پاوڈر اور کٹی لال مچ یہ اپنے حساب سے آپ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں دھنیا چاہیے ایک ٹی سپون اور اسے دردرہ سا پیس لینا گرہ مسالہ پاوڈر چاہیے ہافٹی سپون ہلدی پاوڈر چاہیے ون ٹھارٹی سپون لیسن اور ادھرک کا پیس چاہیے ون ٹی سپون اور ہرہ دھنیا چاہیے تری ٹی بل سپون اور اسے باریک باریک کٹ لینا ہے اور ہری مچے چاہیے تین عدد اسے بھی بلکل باریک باریک کٹ لینا ہے اور آلو چاہیے تین عدد درمیانے سائز کے اور انہیں اس شیپ میں کٹ لینا ہے بیسن چاہیے ایک کب بھر کے یعنی 250 گرام اس کے علاوہ اگر اجوائن ہے تو اجوائن بھی اس میں 1 سے 2 پنچ ایڈ کر دیں سب سے پہلے باؤل میں بیسن ڈال دینا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اب یہ جو بیٹر ہم تیار کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت پتلا رکھنا ہے اب اس میں نمک ایٹ کر دینا ہے کٹی لال میچ لال میچ کا پاوڈر دھنیا حلدی پاوڈر گرامی سالہ پاوڈر لیسن اور ادرک کا پیسٹ کٹی وی ہری میچے ہرا دھنیا اور ابھی سے اس طرح دوبارہ سے مکس کر لینا اچھی طرح اب اس میں یہ آلو جو ہم نے کٹ کر اور پانی میں رکھے تھے اس ٹینر میں ڈال کر پانی اس کا نکال لی ہے اور یہ اس میں ڈال دینا ہے اب اسے ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے یہ جو مکسٹر ہم نے تیار کیا ہے پکوڑوں کا یہ آلو کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے پیسٹ کو میں نے اچھی طرح سے آلو کے اوپر اس طرح لگا لیا ہے اب انہیں فرائے کر لینا ہے کلیم پر پین رکھ رہے ہیں اور اس میں آئل ڈال دینا ہے پکوڑوں کو فرائے کرنے کی لیے آئل گرم ہونے پر اس طرح یہ ڈال دینا ہے بہت احتیاط سے اب اس میں آلو کی سلائس ڈالنے کے بعد فلیم کو آہستہ کر دینا ہے تاکہ یہ کرسپی اور گولن فرائے ہو جائیں اب ایک سائٹ گولڈن لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اب ان کی دونوں سائٹیں گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اب انہیں ایک پلیٹ میں پارچمنٹ پیپر رکھنا ہے اور اس میں اس طرح نکالتے جانا ہے اور اسی طرح باقی کے بھی پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے بہت ہی دیلیشیس آلو کے پکوڑے تیار ہیں آپ کو بتا دوں کہ انہیں فرائے پٹیٹو بھی کہا جاتا ہے یہ بہت اسٹری تیار ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا